بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سجید محمد ادمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروریم لے کے آئے ہوں آپ کا جو میں لیسن فور جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بندے کی پرسنیلٹی ہاتھ شکل دیکھ کے ہاتھ دیکھ کے چلنے کا انداز دیکھ کے اس کا ناک دیکھ کے اس کے ہونڈ دیکھ کے اس کے کانوں کی شیب دیکھ کے یہ ایکسپیرینس بیسٹ پروریم ہے تو اس کے بعد پھر رہا ہاتھ کی لینوں کے بارے میں بھی آپ کو بتانا شروع کروں گا لمباس اس لئے پیش دنوں میں بیمار تھا اس لئے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تو اب یہ کو پروریم ایک سلسل کے ساتھ ملتے رہے گے آج جو لیسن فور تھا وہ چپٹے ہاتھ تھا سپیٹولیٹ جیسے چمچے کی طرح آنے ہوتے ہیں جیسے ایسے 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 انگلیاں ہی ہوتی ہیں ٹیڈی سی تو یہ لوگ اگر آپ اس قسم کا ہاتھ دیکھیں تو یہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تصویریں چلتی رہیں گی وہ دیکھئے گا اس کو غور کیجئے گا اس کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا جاننے میں آپ کے کنسپٹس کلیر ہو سکے کہ چپٹے ہاتھ کے لوگ سپیٹولیٹ ہاتھ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کی چپٹی سی انگلیاں ہوتی ہیں ایسے چمچہ نہیں بنا ہوتا ہے چمچے کا فوق آگے سے گولا تو اس طرح کی ایسے کر کے بات بھی کریں گے تو ٹیڑی انگلی ہوگی جن کے سر مالی کے خروپے یا دواساز کی چھوری کی طرح پھیلے ہوتے ہیں عموماً مضبوط اصاب کے کہا تو ہوتا ہے اور تھیلی تو چوڑی ہوتی ہے انگلیاں کے پاس چوڑی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے چپٹے ہاتھ کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ خصوصیات بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کی خصوصیات بھی سن لیجئے گا بڑے تیز ہوتے ہیں چلاک ہوتے ہیں اور اپنی ایک سمیابی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جسے قدرتیں بےپنات توانائی بکشی ہو عمل اور نظریہ میں ازاد خیال دوسروں کی رائے پر عمل کرنے کے وجہ یہ اپنی رائے تلاش کرتے ہیں یہ کسی سے ڈکٹیشن ہی لیتے ہیں یہ کسی کے بات نہیں سنتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں جیسے میں اسٹرولوج میں بتاتا ہوں کہ سن اور وینس کٹھا ہو تو بندے میں میں آ جاتی ہے وہ دوسروں کی سنتا ضرور ہے لیکن کرتا اپنی مرضی ہے تو یہ بھی اس قسم کے منفرد ہوتے ہیں تخلیقی ہوتے ہیں جرت ماند ہوتے ہیں اور نیکی کی بنا پر آپ گری پڑی راہوں پر چلنے کی بجائے دل و دماغ کے خود مالک ہے اور قائدہ نا اس آپ پائے جاتے ہیں انقلابی حیثیت سے آپ روایات و قانون سے بغاوت کیا بھی یہ ٹرڈیشن میں نہیں پڑتے ہیں بغاوت بھی کر جاتے ہیں عظم و حسلے بروے کار لاکر حالات میں بہتر تغییر لانے کی صحیح کرتے رہتے ہیں جدت کے متلاشی ہیں مختلف شعبہ اعجات میں نت نہیں تبدیلیاں کرتے ہیں طبعاً مہم جو خوجی یا موجد نئے اطراز نظریات اور انقلاب برپا کرتے ہیں نظری اور عمل کے اعتبار سے انقلابی ہیں تاہم عمل و کوشوں میں سائنسی انداز پناتے ہیں سائنٹفک بینڈ آف مائنڈ اگر مرکری بھی ساتھ بٹھا تو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور عقل تجوی کے بغیر کسی نئی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں دلیل بڑا یہ لیتے ہیں تو زیادتی انیلیٹک ذہن ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ اور آپ علوم طبیبی جن میں تقنیقی صلیت اور تحقیق کی ضرور تو ان میں کام جا رہتے ہیں ٹیکنیکل کام اور جو تحقیق ریسرچ اس میں یہ کافی کام جا رہتے ہیں جیسے انجینئر ہیں مکینک ہیں سینس دان ہیں یا آیادات کرنے بے اپنا صلیت حاصل کرنے والے لوگ اس میں ہوتے ہیں بنیادی طور پر آپ کا نکتہ نظر مادہ پرستانہ اس لئے آپ کو مذہب یا تصور سے لوگاؤ ہوگا نہ ہی روحانیہ سے یا شہری سے باستہ تخلیاتی باتوں کی نسبت یعنی کہ تخلیاتی باتوں کی نسبت ٹیکنیکل امور کو زیادہ دیتے ہیں ہم بعض دوستہ کریٹیو آرٹ کریٹیو یہ نہیں یہ ٹیکنیکل ایک بلانک ہے اپنی مرضی سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ مشرق میں کم پائے جاتے ہیں مغرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں روحانی امور کی بجائے مادی اور ٹیکنیکی علوم کو زیادہ حمیت دی جاتی ہے جس سے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے ایک ہاتھ آپ کو پریکٹیکل ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ آپ کا ایک انجینئر کا ہے اونگلیوں کے سیرے چپٹے اور پھیلے ہوئے ہیں کھرپے کی مانت جو ٹیکنیکل اور مکانیکل امور فطری رقبت کے مذہد اور اتھیلی کی جل بھی کافی سخت ہے تو دس is ڈی انڈیکیشن آف چپٹے ہاتھ تو یہ چپٹے ہاتھ کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ اپنی مرضی کرنے والے اپنا راستہ خود بنانے والے ٹریڈیشن سے ہٹ کے وہ اس سے دور رہتے ہیں اور یہ اس میں نہیں جاتے ہیں روایات میں نہیں گستے اپنے لکیر کے فقیر جسے کہتے ہیں جو ایک دیو تیو اس کے اندر زیادہ گسے رہتے ہیں کریٹیو مائنڈ والوں سے دور رہتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے آئی ہوپ کہ یہ نیلیسز آپ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ تصویریں بھی ساتھ چل رہی ہیں اس کو بھی دیکھ لیا ہوگا تو اس کے مطابق آپ اپنے لوگوں کا نیلیسز کرنا سکھیں دیکھیں اور جیسے آپ کا چپٹے ہاتھ تو پھر اگر آپ کو کوئی چپٹے ہاتھ بندہ نظر آتا ہے تو ایک کام کیا کرے اس کا انٹریو لینا شروع کر دیا کرے اسے پوچھے کرے آپ کرتے کہ آپ یہ ہیں جینئر ہیں میکنیکل انجینئر ہیں کیا ہیں تو تھوڑا سا آپ نے ہم کانفیڈنٹ آپ نے آپ کو گین کریں کیونکہ میرے جتنے ویورز ہیں وہ سارے پڑے لکھیں بہت ہی آئی کیو لیول تو اب یہ زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کا یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے پرسنیلیٹی انیلیسز اسیسمنٹ یہ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ کتنے پرسنٹ آپ لوگوں کو اسیس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کتنا ان کو آپ دیکھ بار کرتے ہیں آئی ہوپ کہ اس پہ آپ کے کمنٹس آئیں گے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اگلیہ لیسن یہ لیسن آپ کا فور تھا اب لیسن فائیو اگلے میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی